ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شیعزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وائرس نے پچیس انسانی جانوں کی چراہ گھل کر دیئے گزشتہ چابس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ سو تیس افراد کرونا وائرس کی تیسری لہر سے متاثر ہو گئے ولچستان میں جیسا کام عمران خان کی قیادت میں ہو رہا ہے ویسا پہلے کبھی نہیں ہوا عصد عمر کہتے ہیں چینی سرمایہ کاروں نے ایک عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا بتایا وفاقی وزیر داخلہ نے ترخم بورڈر پر ہر قسم کی عام دو رف بن کر دی فواد چودری کہتے ہیں بلچستان میں بھارت کا دہشتگردی کا نیٹورک کافی حد تک توڑ دیا پی ڈی ایم نے بہت بڑے مقاصد حاصل کر لیا ہیں مریم نواز کہتی ہیں پاگل نہیں کہ اتنی جدوجہد کے بعد ڈیل کر لیں اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس سے پچیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بائیس ہزار چار سو باوند ہو گئی پاگستان میں کورونا کی تجزی شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ چونسٹھ ہزار چار سو نوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارن این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو تیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ سیتالیس ہزار چودہ سن میں تین لاکھ اکتالیس ہزار دو سو پچھتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیس ہزار چھے سو سولہ بلوچستان میں ستائیس ہزار چار سو پہتالیس گلگت بلتستان میں چھے ہزار پانچ سو چار اسلام آباد میں تیرہ سی ہزار اٹھالیس جبکہ آزاد کشمیر میں بیس ہزار پانچ سو اٹھاسی کیسز ریپورٹ ہوئے مدبر میں اب تک ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ پندرہ ہزار چھے سو انتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سینتیس ہزار تین سو چونسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ آٹھ ہزار چھے سو اٹھالیس مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار نو سو اٹھالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچیس افراد جابہ حق ہوئے خیبر پختون خواہ میں چار ہزار تین سو تینٹالیس اسلام آباد میں سات سو اسی بلوچستان میں تین سو پندرہ گلگت بلتستان میں ایک سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں پانس سو نواسی مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جیسا کام عمران خان کی قیادت میں ہو رہا ہے ویسا پہلے کبھی نہیں ہوا وزیر تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جیسا کام عمران خان کی قیادت میں ہو رہا ہے ویسا پہلے کبھی نہ ہوا اسد عمر نے جنوبی بلوچستان پاکج کے حوالے سے بریفنگ میں کہا کہ نارت پری زون گوادر کے پہلے زون سے 35 گناہ زیادہ بڑا انڈسٹریل زون ہے چینی سرمایہ کاروں نے اس زون میں بھرپور سرمایہ کاری کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں نے ایک ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا بتایا وزیر آزم نے نومبر میں اس علاقے کے لئے تاریخی پاکج کا اعلان کیا وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر آزم نے دورہ گوادر کے دوران بلوچستان پاکج کی پیش رفت کا جائزہ لیا چھے سو ارب روپے سے زائد کے پاکج سے 53 منصوبے اس سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہیں اسد عمر نے کہا نوجوانوں کو انٹرنیٹ کی جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وفاقی پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے لئے کل بارہ سو ارب کے منصوبے ہیں بلوچستان میں اس پیمانے پر ترقیاتی کام پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کام بلوچستان حکومت کی شراکت سے کیا جا رہا ہے جیسا کام وزیر آزم کی قیادت میں ہو رہا ہے ویسا پہلے کبھی نہیں ہوا بارہ سو ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں جتنا ترقیاتی کام اس وقت بلوچستان کے لئے وزیر آزم عمران خان کی ہدایات کے مطابق کیا جا رہا ہے آج تک پہلے نہیں ہوا اور یہ سارا کام جو ہے وہ ظاہر ہے بلوچستان حکومت کے ساتھ شراکت کے ساتھ ہو رہا ہے نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر ان سی او سی کی ہدایت پر تورخم بارڈر پر ہر قسم کی عام درفت بن کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق تورخم بارڈر پر ہر قسم کی عام درفت بند کر دی گئی ہے امیگریشن ان سی او سی کی اگلی گائیڈ لائنز تک بند رہے گی اس مطالق وزارت داخلہ شیخ رشید نے بھی اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ کرونا وبا کے باعث تورخم بارڈر کو ہر طرح کی عام درفت کے لئے بند کر دیا گیا ہے پاک اغوان سرحت پر تورخم ایمیگریشن مرکز ان سی او سی کی نئی ہدایات تک بن رہے گا دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بھارت کا دہشتگردی کا نیچورک کافی حد تک توڑ دیا اب قوم پرسوں کے ساتھ باتچیت کا ایجنڈا تیہ کیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے میں کہا کہ بلوچستان وزیر اعظم عمران خان کے دل قریب ہے بلوچستان میں وفاقی حکومت سات سو اکتیس عرب کے ایک سو اکتیس منصوبیں مکمل کرے گی جبکہ صوبائی حکومت نے روان برز کے لئے ایک سو اسی عرب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لئے مختص کیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ کیوں ڈیل ہوگی اور کس سے ہوگی کیا ہم پاگل ہیں کہ اتنی جدوجہد کرنے کے بعد ڈیل کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں اس نام آباد ہائی کورٹ کے باہر ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں اگر دھانلی ہوئی تو اس کے دورست نتائج ہوں گے الیکشن چوری کے بہت غلط نتائج ہوں گے الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر کے بھی آپ ہار جاتے ہیں عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں اگر آزاد کشمیر میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہوئے تو نون لیگ اکثریت سے جیتے گی جب آپ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں تو اس میں اور کیا گنجائش باقی رہتی ہے پھر بھی آپ ہار جاتے ہیں اور اگر آپ نے اس میں یہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بہت بہت دور تک اس کے نتائج ہوں گے اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں سامات نے پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ مسلم دی قنون میں کوئی اختلاف نہیں ہے نواز شریف نے آزاد کشمیر کے الیکشن کی ذمہ داری مجھے سانپی ہے میں الیکشن تیاریوں میں مصروف ہوں سامات نے پی ڈی ایم کے جلسے میں میری جانب سے نمائندگی شہباز شریف نے کی شہباز شریف میرے اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جہاں شہباز شریف ہوں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے مجھے اے جے کے کیمپین کی ذمہ داری دی ہے اور میں اس کی پریپریشن کر رہی تھی تو ہماری نمائندگی اس جلسے میں بھرپور شہباز شریف صاحب نے کی ہے مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم نے بہت بڑے مقاصد حاصل کر لیے ہیں پی ڈی ایم نے عوام کو باور کرایا کہ اس سے زیادہ نا اہل حکومت نہیں آئی قوم سب جان چکی ہے ان کی حقیقت سامنے آگئی ہے پوری پی ٹی آئی آپس میں گتھم گتھا ہے یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ ڈیل ہوگی اور کس سے ہوگی کیا ہم پاگل ہیں کہ اتنی جدجہد کرنے کے بعد ڈیل کر لیں گے جب وقت آئے گا تو حساب کتاب ہوگا لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ بلوچ اتنے پاکستانی ہیں جتنے نون میں اور آپ ہیں بلوچوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے بلوچوں کے تحفظات کو دون ہونا چاہیے لیکن ناراض بلوچوں کو منانے سے قبل وزیر آزم کو ہزارہ برادری کے پاس جانا چاہیے تھا اس وقت وزیر آزم نے کہا میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا سب سے پہلے تو آپ کو پھر ہزارہ برادری میں ان کے پاس جانا چاہیے تھا وہ بھی کوئٹا کے لوگ تھے اور وہ بھی بلوچستان میں رہ رہے تھے آپ کو پکار رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا تو اگر آپ کے کال و فیل میں تضاد ہوگا تو اس سے بلوچستان اور دور جائے گا نزدیک نہیں آئے گا لیکن میں اس بات کی حامی ہوں کہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان کے گریونسز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے وہ پاکستانی اتنے ہی ہیں جتنے آپ اور میں ہیں اسرائیل سے تعلقات کے خبروں کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا کہ بہت سارے میڈیا ادارے اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے خبریں چھاپ رہے ہیں لیکن کوئی تردید نہیں آئی کیا اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے چاہ رہے ہیں جس پر مریم نواز نے کہا کہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے ریاستوں کی خارجہ پالیسی ذاتی پالیسی نہیں ہوتی خارجہ پالیسی کو اپنے سیاسی حالات کے بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے پہلے آپ کو اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوکنا چاہیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن